اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے اس لائن کی طرف دیکھیں گے یہاں پہ کچھ تصاویر دی ہوئی ہیں ان تصاویر کا ہم پہلا لفظ یعنی جن سے یہ شروع ہوتی ہیں وہ لفظ معلوم کریں گے اور پھر دوسری لائن میں دی ہوئی تصاویر میں سے ان تصاویر کو ڈھونڈیں گے جس تصویر کا لفظ پہلی دی ہوئی لائن کے لفظ سے میچ کرتا ہو یعنی وہ ایک ہی لفظ سے شروع ہوتے ہوں پھر ہم ان دو تصاویر کو آپس میں میچ کر کے پیر بنا دیں گے چلیں ہم شروع کرتے ہیں آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ کیا لکھا ہے letter pairs letter pairs letter یعنی الفاظ اور پیرز یعنی جوڑے اب ہم same lettuce کے جوڑے بنائیں گے چلیں نیچے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے match up the pictures to make pairs اب ہم نے کیا کرنا ہے match کرنا ہے pictures کو pairs بنانے کے لئے تاکہ ہم pairs بنا سکیں اور ہم نے کس طرح سے match کرنا ہے that start with the same letter یعنی ہم نے ان تصاویر کو match کرنا ہے آپس میں جو same letter سے شروع ہوتی ہیں اب یہاں پر example بھی ایک دیوی ہے e اور g کا مطلب ہوتا ہے for example کیا example ہمیں دی ہوئی ہے یا مثال دی ہوئی ہے apple یعنی save and and begin with a یعنی یہاں پر ہمیں بتایا ہوا ہے کہ apple اور and جو ہے وہ a کی لفظ سے شروع ہوتی ہیں small a سے یعنی یہاں پر جو a لکھاوا ہے small a دونوں میں یہ ایک same letter ہے اسی لئے ہم apple اور and کو آپس میں ملا دیں گے اور ہم نے باقی تصاویر کو بھی اسی طرح آپس میں ملا کے جوڑے بنانے ہیں چلیں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلی تصویر کی طرف آئیے یہ کیا ہے یہ ہے بنانا بنانا یعنی کیلہ اور بنانا کس لفظ سے شروع ہوتا ہے بنانا بنانا شروع ہوتا ہے b سے اس کے اوپر ہم b لکھ دیتے ہیں چلیں اب اگلے لفظ کی طرف آئیے یہ کیا ہے یہ ہے ایک pool pool یعنی flower اور flower کس لیٹر سے شروع ہوتا ہے flower شروع ہوتا ہے f سے چلیں اب ہم اس کے سامنے f لکھ دیتے ہیں اگلی تصویر کی طرف آئیے یہ کیا ہے یہ ہے ایک گاجر گاجر یعنی carrot carrot کس لیٹر سے شروع ہوتی ہے لیٹر سی سے یہاں پر ہم سی لکھ دیتے ہیں اگلی تصویر کی طرف آئیے یہ ہے apple apple یعنی save یہ کس لیٹر سے شروع ہوتا ہے a سے چلیں یہاں پر ہم a لکھ دیتے ہیں اگلی تصویر کی طرف آئیے یہ ہے drum drum یعنی ڈھول اب بتائیے drum کس لیٹر سے شروع ہوتا ہے drum شروع ہوتا ہے d سے یعنی یہاں پر ہم کیا لکھیں گے d اب ہمیں پہلی لائن میں جو پکچرز دی ہیں ان کے پہلے لیٹرز معلوم ہو گئے ہیں اب سیکنڈ لائن میں بھی دیکھئے جو تصویر ہیں ہم ان کے بھی لیٹرز لکھ لیتے ہیں پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سی تصویر سیم لیٹرز سے بن رہی ہیں اور پھر ہم ان تصویر کو آپس میں ملا دیں گے چلیں ہم اب دوسری لائن کی طرف آتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے فش فش یعنی مچھلی اور فش کس لیٹرز سے شروع ہوتی ہے ایف سے چلیں اب ہم یہاں پر ایف لکھ دیتے ہیں اگلی تصویر کی طرف آئیے یہ کیا ہے یہ ہے بول بول یعنی گیند اور بول کس سے شروع ہوتا ہے بی سے چلیں اب ہم یہاں پر بی لکھ دیتے ہیں اگلی تصویر کی طرف آئیے یہ کیا ہے یہ ہے آنٹ آنٹ یعنی چونٹی آنٹ کس لیٹرز سے شروع ہوتی ہے اے سے چلیں اب ہم یہاں پر سمال اے لکھتے ہیں نیکس پکچر کی طرف چلتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے ڈاغ ڈاغ یعنی کتہ اب بتائیے ڈاغ کس لیٹرز سے شروع ہوتا ہے ڈی سے بلکل ٹھیک یہاں پر ہم سمال ڈی لکھ دیتے ہیں اب آخری تصویر کی جانب آئیے یہ کیا ہے یہ ہے کیاٹ کیاٹ یعنی بلی اب کیاٹ بتائیے کس لیٹرز سے شروع ہوتی ہے کیاٹ شروع ہوتی ہے سی سے یعنی ہم یہاں پر سمال سی لکھ دیتے ہیں اب ہم نے نیچے والی لائن پر جو دی ہوئی تصاویر ہیں ان کے بھی پہلے لیٹرز معلوم کر لیے چلیں اب ہم ان تصاویر کو میچ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے یہاں پر ہے بنانا جو شروع ہو رہا ہے بی سے اب دوسری لائن میں دیکھ کر بتائیے بی سے کیا شروع ہو رہا ہے بال یعنی گین تو اب ہم انہیں آپس میں ملا دیں گے اگلی تصویر کی طرف آئیے یہ ہے فلاور جو شروع ہو رہا ہے ایف سے نیچے والی لائن میں دیکھ کر بتائیے کہ ایف سے کیا چیز شروع ہو رہی ہے فیش بلکل ٹھیک چلیں اب ہم انہیں آپس میں ملا دتے ہیں فلاور اور فش کو اگلی تصویر کی طرف آئیے یہ کیا ہے کیارٹ جو شروع ہو رہی ہے سی سے اب دیکھ کے بتائیے نیچے والی لائن میں کہ سی سے کیا شروع ہو رہا ہے سی سے شروع ہو رہی ہے کیارٹ چلیں اب ہم کیارٹ اور کیارٹ کو آپس میں ملا دیتے ہیں چلیں اب اگلی تصویر کی طرف آئیے یہ ہے ایپل جو بنتا ہے سمال اے سے نیچے دی ہوئی لائن میں سے آپ دھونکے بتائیے سمال اے سے کونسی چیز بن رہی ہے تاکہ ہم ایپل کو اس سے میچ کر دیں بلکل ٹھیک انٹ بھی اے سے شروع ہو رہی ہے چلیں ہم ایپل اور انٹ کو آپس میں ملا دیتے ہیں اب آخری تصویر کی جانب آئیے یہ ہے ڈرام جو شروع ہو رہا ہے سمال ڈی سے اب آپ نے نیچے دی ہوئی لائن میں سے بتانا ہے کہ ڈی سے اور کونسی چیز بن رہی ہے تاکہ ہم ڈرم سے ملا دیں بلکل ٹھیک ڈاغ چلیں اب ہم ڈرم اور ڈاغ کو آپس میں ملا دیتے ہیں ہم نے ان تمام تصویر کو آپس میں ملا کے ان کے پیرز بنا دیئے ہیں اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں انہی چیزوں کو دوہرانے کی کوشش کیجئے تصویر کو اور